تو حضرت والا ہم آپ سے آج ایک سوال سمجھنا چاہیں گے اور وہ ہے وحدت الوجود کے مطالق آپ حضرت جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ وحدت الوجود تصوف کی دنیا کا ایک بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے اور ہر دور میں اس میں صوفی اکرام نے بھی اور اولیاء اللہ نے بھی اور عالموں نے بھی علماء نے بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کئی نہ کئی کوئی کنفیوجن رہ جاتی ہے حضرت آپ کا انداز اتنا عام فہم اور اتنا آسانی سے سمجھا دینے والا ہوتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑے مسئلہ کو بڑی آسانی سے ہمیں سمجھا دیتے ہیں تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا جائے گا جب آپ اس کو کھولیں گے تو تو حضرت آپ کی رہنمائی چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رہنم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھا ہے وحدت الوجود کا اور یہ بڑا جو ہے وہ مارکت الارا جو ہے یہ مسئلہ ہے تصوف کی دنیا میں اور جو لوگ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے انہوں نے وحدت الوجود کے اس تصور کو شرک تک قرار دے دیا اور بڑے اس پر اترازات کیے لیکن صوفیہ نے اور محققین نے اس کے جوابات دیئے اور اپنے انداز سے اس حقیقت کو کھولا اصل میں وحدت الوجود وحدت کا معنی ایک ہونا اور وجود معنی وجود تو وحدت الوجود کا جو ہے معنی ہے ایک ہونا وجود کا ایک ہونا یہ اس کا معنی ہے اور یہ اصل میں یہ اقالی مقام نہیں یہ حالی مقام ہے یہ قال نہیں یہ حال ہے اصل میں یہ بنیاد یہیں سے غلط ہوتی ہے لوگ کہ لوگ اس کو قال سمجھتے ہیں یہ قال نہیں یہ حال ہے یہ عارف سالک جب تصوف اور سلوک کے میدان میں ترقی کرتا ہے منازل طے کرتا تو اس پر ایک حال تاری ہوتا ہے ایک مقام روحانی اس کو حاصل ہوتا ہے اس حال میں جب پہنچتا ہے تو وحدت ووجود کا تصور اس کو بلتا ہے یہ ہے یہ علمی مسئلہ نہیں ہے اصل میں یہ وجدانی مسئلہ ہے اس لئے علم کی دنیا میں جب اس پر بحث کریں گے تو کئی نہ کئی جو ہے وہ لوگوں کو کریفوزن پیدا ہونے لگتی ہے لیکن جو عارف سالک اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ علمی مسئلہ نہیں یہ وجدانی مسئلہ ہے یہ وجدان کے ساتھ تعلق کری یہ ایک کیفیت ہے جو عارف سالک کو اس میدان میں ترقی کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ وحدت وجود کا مطلب ہے وجود کا ایک ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں عارف سالک جب تصور سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے تو ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات اتنی غلبہ پا جاتی اتنی حاوی ہو جاتی اس پر اس کو خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اس کو صرف ایک اللہ ہی نظر آتا ہے اللہ کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تو گوئے کہ وہ ایک ہی وجود اس کا نظر آتا ہے حالکہ ممکنات اور مخلوقات کا وجود بھی ہے خالق کا وجود بھی ہے لیکن یہ روحانیت کے میدان میں ترقی کرتے ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات پر اتنا منمک ہو جاتا ہے کہ اس کو بس اللہ کا ایک وجود نظر آتا ہے اس کو دوسرا کو وجود نظر نہیں آتا حالانکہ وجود ہوتا ہے دوسری چیزوں کا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ رات کو ستارے جل ملاتے ہیں رات کو ستارے جل ملاتے ہیں ان کا ایک وجود ہے چمک رہے ہیں جیسے صبح ہوتی ہے ستارے غیر سورج آ جاتا ہے اب دن کے صویرے میں سب کو سورج نظر آ رہا ہے ستارے نظر نہیں آ رہے تو دیکھنے والے یہ دیکھتا ہے کہ یار اس وقت صرف ایک سورج کا ہی وجود ہے ستاروں کا وجود نہیں ہے حالانکہ حقیقت میں وجود ان کا ہے لیکن روشن اتنا قوی ہے اتنا مستاقم ہے کہ ان کے سامنے وہ ستارے کل ادم ہو گئے سبہان اللہ سمجھ میں آگئے نظر ہی نہیں آ رہے بلکل اسی طرح عارف سالک جو ہے وہ روحانیت کے میدان میں جب ترقی کرتا ہے اللہ کی محبت کے انوارات اس پر جب اتنے چھا جاتے ہیں جیسے سورج دن میں ہم پر چھا جائے تو ہمیں ستارے نظر نہیں آتے ہیں عارف سالک پر اللہ کی ذات و صفات کے انوارات جب اتنے چھا جاتے ہیں آفتابی الہی اس پر اتنا جب روشن ہو جاتا ہے اس کو پھر مخلوقات کے ستارے نظر نہیں آتے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی وجود ہے وہ اس کو کہتے ہیں وعدت الوجود کہ ایک ہی وجود ہے وہ اللہ کا وجود ہے خالق کا یہ ممکنات کا کوئی وجود ہے ہی نہیں کیونکہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے اس کو یہ سور حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت میں وجود ہے یہ ہے وہ وعدت الوجود کی حقیقت اور اسی کو مجدد علف ثانی رحمت اللہ نے وعدت شہود کا آئے وعدت شہود کا مطلب یہ ہے کہ مشہدہ کا ایک ہونا مشہدہ کا ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجود تو متعدد ہیں لیکن مشہدہ ایک کا ہو رہا ہے عارف کو وجود تو ہیں مخلوقات کا وجود ہے اور خالق کا وجود ہے لیکن عارف کو جائے مشہدہ ایک کا ہو رہا ہے اس کو نظر ایک آ رہا ہے اس کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا جیسے آفتاب آجائے تو ستارے نظر نہیں آتے حالانکہ ستارے آسمان پر موجود ہوتے ہیں تو اس لئے فرماتے ہیں اس کو وعد و شعود کہنا چاہیے کہ یہ وعد و شعود ہے کہ مشاہدہ ایک ہے یعنی مشاہدہ میں ایک ہی آرہا ہے لیکن بھلے وجود متعدد موجود ہے یہ ہے وہ وعد و وجود کی حقیقت لیکن جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یار یہ کیا یہ تو شرک ہے اصل انہوں نے جو ٹیکنیکل غلطی کی وہ یہ کی اس وعد و وجود کو اتحاد و وجود سمجھا دیکھو ایک لفظ اتحاد ایک لفظ وعدت اتحاد کس کو کہتے ہیں اگر لفظ اتحاد آپ کے سامنے آئے آپ سوڑا سوچیں گے کم سے کم دو بندوں کا اپس میں میل ملا آپ یہ اتحاد ہے اور دو سے زیادہ کے بھی ہو سکتا ہے تو اتحاد کے لفظ کی بنیاد یہ کہ کم سے کم دو مل کے ایک ہوئے ہو یا زیادہ مل کے ایک ہوئے ہو تو اتحاد الوجود کے اندر اعتراض کرنے والوں یہ سمجھا ایک خالی کا وجود ایک مخلوق کا وجود اور یہ صوفی اکرام کیا کر رہے ہیں یہ خالق مخلوق دونوں کو وجودوں کو ایک کر رہے ہیں تو یہ اتحاد الوجود کے قائل ہیں اور اتحاد الوجود تو شرک ہے کیونکہ اس میں حلول لازم آتا ہے کہ خالق مخلوق میں حلول کر گیا یا خالق کے درزم ہو گئی اور یہ تو شرک ہے تو گویا کہ مخلوق خالق بن گئی یہ شرک یا خالق کو مخلوق میں آپ نے حلول کرا دیا تو یہ بھی شرک ٹھیک ہے نا تو انہوں نے اتحاد الوجود سمجھا حالانکہ اتیاد و وجود نہیں ہے وہ عارف سالک تو ہے دونوں کا اپنی اپنی جگہ رکھ رہا ہے دیکھ اس کو نظر ایک آ رہا ہے وعدت تو وعد ووجود کا قائل ہے وجود کا ایک ہونا وہ کہتا ہے وجود ہے ہی ایک کیونکہ اثر ہوتا ہی ہے کہ دیکھو صفت یہ ہے دو طرح صفت جو ایک کامل ہوتی ہے ایک ناکش ہوتی ہے ناکش جو صفت ہوتی ہے وہ کامل کے مقابلے میں کل عدم ہوتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں نا یا سورج کے مقابلے میں چراغ کی کیا حیثیت ہے اب چراغ علیہ کے روشن ہے اس کی بھی روشنی کا ایک دائرہ ہے لیکن سورج کے سامنے نتنگ ہے نتنگ ہے یا مثلا ایک چھوٹی مثال لیں ایک جو وہ کونسل مین ہے کونسل مین بیٹھا اپنے میں تاہتو بے بات کر رہا ہے ان پر کما جاری کر رہا ہے تو اس کو سب توجہ سے دیکھ رہے ہیں اس کونسل مین کی سب کی نظر بھی ایک حیثیت ہے نا بیٹھا ہے اچانک بادشاہ وقت آ گیا پریزنٹ آکے اکدام آ گیا اب بتائیں اس کونسل مین کی کیا حالت ہوگی وہ تو کاتو تو خون نہیں اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا اس کی تو وہ بالکل کل ادم ہو جائے گا اور بادشاہ آکے کھڑا ہے اب بادشاہ نے حقام جاری کر دیئے اس کے سارے حقام نہ مکا گئے سارے لوگ تو کونسل مین کو چھوڑ کے تو یا بادشاہ کو دیکھے گا وہ پریزنٹ کو دیکھے گے وہ تو اس کو پروٹوکول دیں گے وہ بچائے تھا رول گیا حالانکہ اس کی کونسل مین کا عوضہ ختم نہیں ہوا عوضہ اس کا ہے لیکن بادشاہ کا عوضہ اتنا سٹرونگ تھا اتنا حاوی تھا کہ سامنے ساروں کا بادشاہ نظر آ رہا ہے کونسل مین کو کوئی گازی نہیں ڈال رہا بس یہی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنی ذات و صفات کے انوارات کے ساتھ عارف سالک پر یوں منکشی ہو جاتے ہیں ایسے ملکش ہو جاتے ہیں عارف سالک کو پھر مخلوق نظر ہی نہیں آتی بھلے وسیع آسمان ہو یا وسیع زمین ہو یا بڑی بڑی طاقتور تودیہ پاڑوں کے ہو وہ نتیگ ہو جاتے ہیں اس کو خدا کی ذات اس لئے کہ خالق کے مقابل مخلوق کی حیثیت کیا ہے اس اپنے بادشاہوں کے بادشاہ میں منمک ہو جاتا ہے پھر وہ یہی تصور بانتا ہے کہ بعد وجود ایک ہی ہے کوئی ہے کہ وجود کہلانے کے لائق اگر ہے تو وہ ایک ہی وجود اللہ کا واجب وجود باقی یہ مقابل یہ تو فنہ ہیں یہ تو دیر سے ختم ہونے والی ہیں یہ گویا کہ وجود کہلانے کی مستقی نہیں ہیں ان کا وجود ہی نہیں کہنا چاہیے گویا کہ اس کو ان کے لئے التفات ہی نہیں رہتا التفات اس کو رہتا تو اللہ کی طرف رہتا یہ ہے باد و وجود کی حقیقت اور یہ تو اینے توحید ہے یہ تو اینے توحید ہے اس سے بڑھ کر توحید کوئی نہیں کہ آپ نے ذات و صفات اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ باقی کو آپ نے نتنگ سمجھا ہے اگرچہ وہ نتنگ نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے کو وجود دیا ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے تصورات سے گرا دیا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو بس اللہ ہی ہے تو یہ تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ تو ہے اور قرآن میں اللہ نے اسی کو تو بیان کیا ہے کلو شہین حالکن اللہ وجہ کہ ہر شید تبھنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے اندر جو بقا کی طاقت و تصور ہے وہ کسی میں نہیں ہیں کوئی سارے فانی ہیں تو اللہ نے اس کو تو قرآن میں یوں بیان کیا حواظِ وجود کو کہ کلو شہین حالکن اللہ وجہ کہ اللہ کے چہرے کے لابے باقی سب فنا ہے تو جو فنا ہو تو فنا تو ایسی ہے جیسے ہی نہیں نتنگ ہے مادوم ہے یہ حواظِ وجود کی حقیقت کہ عارف صالح کی حالت ہے ایک اس کی کیفیت ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے تو ایک واجب وجود ہی اس کو وجود نظر آتا ہے باقی ممکنات کا اور مخلوقات کا وجود گویا کہ اس کے نظر میں وجود ہی نہیں ہوتا اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی وجود ہے باقی کیا وجود ہے ان کو وجود کلانے کے لائچ نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر تو فنا آنی ہے یہ فنا ہونے والے حالک ہونے والے ہیں یہ کیا وجود اصل وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے سبحان اللہ یہ ہے سبحان اللہ حضرت آپ نے تو آنکھیں کھول دیں اور اتنے آسانی سے مسئلہ حال فرما دیا تو حضرت گوئے کہ یہ کیفیت کا نام ہے تو اس میں جو فلسفہ حضرات نے اپنی ذہن لڑائے اور اس میں ادھیر بن کی اور بال کی کھال نکالی تو وہ پھر بہگ گئے دوسری طرف چلے گئے اتنی زیادہ باریکی نہیں کرنی چاہیتے جو صرف اللہ کی ڈومیننس تھی اس کا ذکر رکھتے سامنے جو ہے اصل موجود جو ہے اللہ کی ذات تو پھر وہ مسئلہ حال ہو جاتا اسے حضر کی ملومت حانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی اصل میں تو اگر اس کو فلسفیانہ انداز سے بھی حصی مثالوں سے بھی سمجھ لیتے تو ان کو آسان ہو جاتا جیسے میں نے سورج کی مثال آپ کو دی جیسے بادشاہ کی مثال دی تو آپ کو آسان ہو جاتا سمجھنا اس لئے کہ اببہ گھر میں آ گیا تو بس سارے نتیگ ہو گئے جہاں ربہ آ گیا تو سارے نتیگ ہو گئے اببہ کی چلے گی بھی کسی کی نہیں چلے گی اب ربہ آگے تو ربہ کی چلے گی کسی کی چلے گی تو گویا کہ یہ تصور ہے اس کو وعدہ وجود کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حلول تو میں نے کہا اعتراض اتحادل وجود کی وجہ سے ہوا ہے وعدہ وجود کو انہوں نے اصل میں سمجھا نہیں یہ بڑی بنیادی غلطی کر گئے اس کی وجہ سے بہکی گئے تو حضرت وعدہ الوجود کے سارے صوفیہ حضرت قائل ہیں جی بلکل صوفیہ اکرام کے میں نے کہا یہ تو مین جڑا ہے تو اس تصور سلوکی مین جڑا ہے ابن عربی رحمت اللہ نے اس پر گفتگو کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی میں نے بتایا وہ کیفیات وہ عبارات کا نام نہیں کیفیات کا نام ہے اب وہ کیفیات تو وہی سمجھے جس پر کیفیتاری ہو آپ بلوغت کس کو پر کہتے ہیں یہ بلوغت تو وہ سمجھے جو بالغ ہو چکا ہو آپ جو بالغ نہیں ہیں اس کو آپ بلوغت سمجھانے کوشش کریں اس کے دوپر سے گزرے گی وہ نہیں سمجھے اب اس کو آپ کسی طرح زابطے پر اس کو نہیں سمجھے بلوغت کیا ہوتی ہے بلوغت وہ سمجھے گا جو اس کو کیفیت حاصل ہو جائے گی لہٰذا وہ جب بالغ ہوگا وہ دی پتہ چل جائے گا جیسے مجھے بات یاد آگئی حضرت حکیم العمت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ جو ان کے بڑے مرید تھے اور ان کے خلیفہ بھی بنے تو مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت حکیم علومت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پوچھا حضرت یہ اللہ کی محبت جب بندے کو حاصل ہو جاتی ہے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کا عاشق بن جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کی محبت مجھے مل گیا میں اللہ کا ولی بن گیا وہ قربے خاص مجھے مل گیا تو کیسے پتہ چلتا ہے حضرت فرمایا کہ یہ بتانے سے نہیں پتہ چلتا یہ ایسے بالغ کو بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ تم کب بالغ ہو گئے جب بالغ ہو جائے گا خود ہی پتہ چل جاتا اس کو میں بالغ ہو گیا ہوں ایسے جب تجھے مل جائے گی خود ہی تجھے پتہ چل جائے گا کہ روحانیت کے میدان میں میں بالغ ہو گیا ہوں اور خدا کا قرب مجھے مل گیا سبحان اللہ یہ ہے کہ تو یہ وعدہ وجود کی یہ وہ کیفیت ہے یہ عبارات سے نہیں یہ کیفیات سے پتہ چلتی ہے جب آپ اس میدان میں ترقی کر اور اس میدان پہ پہنچے گے مقام پہ تو خود خود آتو سمی میں آ جائے گی کہ واقعی اللہ کے صفحہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہی اللہ اور حضرت کیفیات کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا جیسے جسمانی کیفیات میں بھی ہوتا ہے درد ہے اب درد کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا بس وہ کیفیت کا نام ہے جس کو ہوتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے اور وہ اس کا نام لے دیتا ہے کہ جی مجھے درد ہو رہا ہے بلکل تو حضرت اس میں کیا یہ تصور بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ساری مخلوق میں پھیلی ہیں اور ان کا اظہار ان صفات کا اظہار اپنی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ اچھا پوائنٹ ہے اس میں ایسا بلکل اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو اللہ تعالیٰ کا ذل ہیں پرتو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسان کے پر اس کا پرتو پڑتا ہے بلکہ خود جو ہے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کی جو تخلیق ہوئی تو حدیث میں تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اب صورت سے مراد محدثیت فرماتی اللہ صفاتی یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صفات پر پیدا کیا جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات میں سے حصہ آدم کو بھی دیا اور وہ پھر پوری انسانیت کے اندر جا رہا ہے انسان میں جا رہا ہے تو صفات ربانی جو ہیں وہ انسان کے در موجود ہیں اللہ اکبر کیونکہ انسان چار طرح کے گناہ اس سے سادھر ہوتے ہیں ایک صفات بہیمانی کی وجہ سے جو درندو والی صفات اس کے در موجود ہیں اور یہ سوری جہاں عام چوپاؤں والی صفات موجود ہیں اس ویسے گناہ ہوتے ہیں دوسرے صفات سبیانی ہیں سبیانی کا مطلب درندو والی صفات موجود ہیں اس کی ویسے گناہ ہوتے ہیں تیسرے صفات شیطانی ہیں اس کی وجہ سے اس کے درجے اس سے گناہ سادھی ہوتے ہیں اور چوتی صفات ربانی ہیں رب کی صفات یہ وجہ جو تکبر ہے یہ تکبر رب کی صفت ہے اس کا حصہ اس کے درجے بھی ہے لہذا اسی وجہ سے یہ تکبر والے اور جو جتنے گناہ کرتا ہے وہ اس صفات ربانی کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ نے اپنی صفات کا پرتو مخلوق پر مارا ہے مارا ہے اور وہ اس کا اظہار پر مخلوق کے اندر ہوتا ہے اس کو سمارنے بنانے کے لیے اللہ نے انبیاء بیجے ہیں کہ دیکھو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کے طریقے بتائیں اب بندہ جو اس استعمال کو صحیح کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا استعمال غلط کرے گا تو نہ کام رہے گا ماشاءاللہ تو حضرت ایک سالک کو اس وعدت الوجود کو سمجھ تو لینا چاہیے لیکن اس کے حصول کی لیے مطلب کے کوشش کرنی چاہیے یا نہیں نہیں اچھا سوال اٹھایا آپ نے نہیں کوشش تو خود آٹوپیٹگلی ہوگی کیونکہ جب اللہ کے قرب کی جب منازل ٹیک کر رہا ہے تو پھر میں نے بتایا کہ وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے گا کہ اس کو سوائے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا وہی بات ہے تو یہ تو اس کے حال اور کمال پر ہے کہ کتنی میند کرتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھا ہے کہ اولیاء کاملین کتنے ہیں جن کو خدا کے علاوہ کسی سے مطلب نہیں ہیں استغناء اسی سے پیدا ہوتا ہے استغناء اور غناء کب آتا بندے میں تب ہی آتا ہے وہ جانتا ہے میرا اللہ کرنے والا اور یہ قرآن میں حقائق کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ کے کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ کے تو یہ وہ کیفیات ہی ہیں جو بعد و وجود کے تظہور کے بعد انسان پر تاری ہوتی ہیں لہذا اس کے مطابق ترقی کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ